موسیقی تو یہ بھی بتا دیں کہ اس کے چار دن کے بعد دیپا ولی کا سمار ہو ہے تو دیکھتے ہیں کہاں دیئے جلتے ہیں ہم چلتے ہیں اب آپ کے سامنے سمچشا کی جو برودہ اپچناب کی ہے اس کے بارے میں آپ کے ساتھ سمچشا کرتے ہیں خریانہ میں کسان اندولن سے جوج رہی کھٹرہ سرکار کے لیے سونی پت جلے میں برودہ ویدھان سوا کا جو یہ اپچناب ہے یہ دوہری اگنی پرکشا جیسا ہی مانا جائے گا برودہ اپچناب کے پرنام جہاں خریانہ کی راج نتک دشا اور دشا کے نائے آیام تیع کر سکتے ہیں وہیں بیہار ویدھان سوا کے چناب بھی ہیں مدہ پردیش میں ایسی کچھ سیٹوں پر چناب ہیں جہاں پہلے کانگریس کے امیدوار جیتے ہوئے تھے اور انہوں نے جو ہے جوتی ردیت سندھیا کے ساتھ استیفہ دے دیا تھا ان سیٹوں پر بھی لگ بارہ سے زیادہ سیٹیں ہیں وہاں پر بھی چناب ہیں تو ایسے جو اپ چناب وہاں پہ جو ہے یا بیہار کی چناب ہیں یہ راج نتی میں کئی اتار چڑھا ہو جو ہیں وہ لاسکتے ہیں جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آگامی چودہ نومبر کو جیسا میں نے پہلے بھی کہا دیپا ولی کا پرون ہے راون اور لنکا پر ویدہ پانے کے اپرانت شریرام چندر جی کی یودہ واپسی پر آج کے اس دن جو ہے دیپا ولی کی گئی تھی اب دیکھنا یہ ہے کہ پرشن ہے یہ یاکس پرشن کہ آگامی چودہ نومبر دس نومبر کے چناب پرنیام کے بعد چودہ نومبر کو کس پارٹی کی مڈیر پر جو ہے وہ دیے جلیں گے ہریڑا میں برودہ کا اپ چناب بھارتی جنتہ پارٹی اور جنرہ کی جنتہ پارٹی گھٹ بندن کے لیے کسی لیٹرمسٹ ٹیسٹ سے کم نہیں کہا جا سکتا پچھلے تین چنابوں سے کانگریس کے خاتے میں رہی یہ سیٹ شروعاتی دور میں عرقشت برہی اور چودری دیویلال کی بینوین ناموں سے ان کی پارٹی رہی ہے اس پارٹی کا بھی جو ہے اس شیطر میں بول بالا رہا ہے اور وہ بھی جی ہوتے رہے ہیں اس بار بھارتی جنتہ پارٹی اپنی سہیوگی جنرہیک جنتہ پارٹی کے سہیوگ سے پارٹی کے لیے اب تک بنجر رہی برودہ کی دھرتی پر کمل کھلانے کو بیتاب ہے یدی ووٹ سنکھا کے سمکرن سے دیکھا جائے تو بھاجپا کے خاتے میں یہ سیٹ جاتی دکھائی دیتی ہے کیونکہ ورش دوہزار انیس کے ویدان سوا چنام میں بھاجپا اور ججپا نے الگ الگ الیکشن لڑا تھا اور ان دونوں میدوانوں کے اگر بوٹوں کی سنکھا کا یوگ کر دیا جائے ان کو جوڑ دیا جائے تو وہاں سے ویجائی رہے کانگریشن کرشن خودہ سے بھی زیادہ مت ان کے بن جاتے ہیں اور اسی کو دیکھتے ہو کہتے ہیں کہ وہ سنبابنہ بھاجپا کی جیس کی بنتی ہے کھٹرہ شرکار کے پچھلے کارکال میں جی دی پی اور کانگریشن دونوں کو پچھاڑ کر اکیلے اپنے بوتے پر جیند پر کمل کا جھنڈا پھیرا گی دیا تھا اب بھرودہ میں تو جی دی پی اسی کے پالے میں ہے ستہ روڑ ہونے کے ناتے بھاجپا اس چناب میں شام دام دنڈ بھید کے جو استر سستر ہوتے ہیں ان کا استعمال کرنے کی قوت بھی سوابہی طور پر رہتی ہے پرنتو اگر جیند اور بھرودہ چھتروں کے بیچ بھوگولک جاتیگت اور ویعپارک آدھار پر تلنا کی جائے سمکشہ کی جائے تو بھاجپا کے لیے یہ اپچناو جو اپچناو ہے یہ کڑی اگنی پرکشہ سے کم نہیں کہا جا سکتا جیند میں جہاں بھن بھن جاتی سمدائیں کے ماتداتا ہیں وہیں پنجابی ماتداتاوں کی جو سنکھیا ہے وہ بھی پرناموں کا رخ بدلنے کی طاقت رکھتی ہے دوسرے جیند حلقے میں شہری کشتر اور کشبے بھی شامل ہیں بھاجپا کا شہری ووٹروں پر پرباب سب کو جگ جاہیر ہے جیند میں کریشن مڈا کے پیتا شیریوی وہاں سے نرباجت رہی انہی اللہوں میں ان کا پرباب رہا ہے انہی اللہوں کا ووٹ بینک اور ایک پنجابی ہونے کے ناتے پنجابیوں میں ان کا پرباب اس کا بھی فائدہ ان کو ملا تھا تو اس طرح سے کھٹر شرکار کے پچھلے کارکال میں کریشن مڈا جو ہیں وہ جیند کی جو سیٹ ہے وہ بھاجپا کی جوزی میں انہوں نے ڈال دی تھی برودہ مکھتا جات لینڈ ہے یہاں جیند کی بھانتی نہ تو کوئی کشبہ ہے نہ ہی کوئی شہری ووٹر ہے نکٹورتی روح تک پورو مکھ منتری بپندر سنگھوڈا کا گرہ جلہ ہے اور دو بار مکھ منتری پد پر رہتے ہوئے انہوں نے برودہ سہیت سمشت سونیپت جلے میں اپنی شیاسی پکڑ کافی مجبوط بنا رکھی سونیپت کے چار ویدان سواکشتروں میں کانگرس ویجائی رہی تھی جبکہ بھاجپا کے حصے مطر دو شیٹے رائی سے مہنلال بڑھولی اور گنور سے نیرمل چودری کے روپ میں ان کی جیت حاصل ہوئی تھی پچھلے ویدان سوا چنان میں سونیپت سے ویدائک اور محلہ منتری رہی کافیتہ جین کی کمی بھی بھاجپا کو خرکودہ میں کھل کے گی بھلے ہی وہ آئیں گی لیکن منتری پد کا ایک اپنا پرباب بھی ہوتا ہے جو اخبار وہ نہیں ہے کانگرس کے جائیویر ملک خرکودہ اور جگویر ملک گوہانا سے نرنتر ان سیٹوں پر کابیج رہیں پہلے بھی جیتے ہیں جبکہ سونیپت سیٹ پر بھی کانگرس کے سرندر پوار کا کب جا ہے بروڈا سیٹ بھی گاتا پریل میں کانگرس کے بدھائک شریف کرشن ہڈا کے دھیانت سے ہی رکھت ہوئی ہے اور ادھر انڈین نیشنل لوکدل کے نیتا اور ویدھان شبہ میں ایک ماتر جو ویدھائک ہے اب ہے چوٹالہ وہ بھی نرنتر بروڈا میں چکر لگا رہے ہیں اور بڑے شکری ہیں اور وہ اپنے پتہ شریف اپنے پتہ ماں کی پرانی بروڈا ویراست کو پنہ واپس لانے کے لیے سردھڑ کی باجی لگانے میں لگے ہوئے ہیں ایسی شمبابنیں ہیں کہ کانگرس اور انڈین نیشنل لوکدل بروڈا سیٹ سے کسی جاٹ امیدوار کو ہی میدان میں اتاریں گے ایسے میں بھارتی جنتہ پارٹی یہاں سے ایک بار پھر کسی گیر جاٹ کو اتار کر اپنا پتہ کھیلے تو یہ کوئی ہرانی کی بات نہیں ہوگی سنچے کی آج کل تو فیاسی دھند ہے یہ تو دھند تب ہی صاف ہوگی جب چناوی رن میں پارٹیاں اپنے اپنے امیدوار اتار دیں گے بہرحال اگامی تین نومبر کا چناو کسی پارٹی کے چراغ میں گھی کے دیے جلائے گا یہ کہ آج تو لگانا ابھی سمجھ سے پہلے کی بات ہے اس کی پھر ہم چرچہ کریں گے جب ان کے امیدوار میدان میں ہوں گے ہم اپنی باتیت کو یہاں سے محپت کرتے ہیں بہت بہت دھنیواد نمشکار تازہ اپ ڈیٹس اور بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دھبانا نہ بھولیں